تو دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ پیپل پر آور پر رینجسٹریشن کیسے ہوتی ہے کس طرح سے آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں فری آف کاؤسٹ پیپل پر آور ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر فری لانسنگ کا کام آپ کر سکتے ہیں جس طرح سے فائیور اور اپ ورک پر آپ کام کر کے کافی سارا پیسہ ارنڈ کر سکتے ہیں پیپل پر آور پر بھی آپ اسی طرح کافی سارا پیسہ ارنڈ کر سکتے ہیں دنیا بھر سے کلائنٹ اس ویب سائٹ پر موجود ہیں جو آپ کو ڈالرز میں یورو میں پہنگ میں پیسے دیتی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے بتانا چاہوں گا کہ پہلا پروجیکٹ حاصل کرنا جو کہ پہلا پروفائل بنانے کے بعد پہلا پروجیکٹ حاصل کرنا جو کہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ پہلا پروجیکٹ نیو پروفائل پر بیگنرز کو ملتا نہیں ہے کیونکہ کلائنٹ جب ان کی پروفائل ویو کرتا ہے تو اس پر کچھ بھی اتنا ریویو نہیں ہوتا ہے ریویو کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ اس پر کانٹریکٹ دیتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ٹرنسٹ نہیں کرتا ہے یا وہ پھر کہتا ہے کہ یہ نیا فریلانسر ہے اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو شروع سے آخر تک جو ہے اس ویڈیو کو دیکھئے گا بتاؤں گا ٹرک کہ آپ نے کیا چیز فولو کرنی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آرڈر ملیں آپ کو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ ملیں تو جیسا کہ ریجسٹریشن کا پروسس اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ ریجسٹریشن کرنا چاہتا ہے اس ویب سائٹ پہ تو اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں دیا ہے کیونکہ پہلے میں اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے پیپل پر آور پر اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے اب جو ہے میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ پیپل پر آور پر جب آپ لوگن ہوتے ہیں ریجسٹریشن کروانی کے بعد تو ڈیشبون آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے میں نے آپ کو اسکرین پر شو کیا ہوا ہے اس ویب سائٹ پر جو ہے آپ کام حاصل کر سکتے ہیں دو طریقوں سے یا تو آپ پوسٹ اینڈ آفر کر کے مطلب ایک جیسے فائیور پر گگ بنا کے رکھ دیتے ہیں اور کلائنٹ آکے آپ کے آرڈر گگ کو دیکھ کر آپ کو جو ہے وہ آفر دے دیتا ہے تو پوسٹ این آفر بھی کر سکتے ہیں گگ بنا سکتے ہیں یا پھر پروپوزل سینڈ کر سکتے ہیں کلائنٹ کو آپ خود سے یعنی کلائنٹ جو ہے وہ جو پوسٹ کرتا ہے آپ اس پر پروپوزل سینڈ کرتے ہیں کلائنٹ ریڈ کرتا ہے اس کو اور پھر آپ کو جو ہے وہ ریپلائی کرتا ہے کہ آپ وہ آپ کو ہائر کرنے میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں تو یہ سینڈ پروپوزل کا جو آپشن ہے پہلی نیو بیگنرز کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پروفائل پر کوئی اتنا فیڈبیک نہیں ہوتا ہے تو وہ جب کلائنٹ ان کے پروفائل دیکھے گا تو وہ پروجیکٹ ملنا مشکل ہوگا تو سینڈ پروپوزل کا آپشن کو اس فقت کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور جو بیگنرز ہیں وہ آفر حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلا پروجیکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوسٹ این آفر والے آپشن کو یوز کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا اس طرح سے ایک ہے جو آپ نے آفر اس طرح بنانی ہے ایک اس طرح بنانا ہے کہ جس پہ آرڈر کے چانسز زیادہ ہوں جو کام زیادہ ڈیمانڈنگ میں ہوں تو اس وقت جو ہے بیسیکلی جو میں نے دیکھا ہے ریسرچ کرنے کے بعد وہ کیو آر کوڈ کی اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی ہے کیونکہ بہت زیادہ کمپنیز یو ایس میں اپنی ویب سائٹ کو اپنی ایمیل ایڈریز کو تو ہر مطلب ڈیٹیلز کو جو ہے وہ کیو آر کوڈ میں چینج کروانا چاہتے ہیں کیو آر کوڈ کسٹمائز طریقے سے وہ اپنے ریکوائرمنٹ دیتی ہیں ان کو بنانا ہوتا ہے تو کیو آر کوڈ بنانے کا ایک بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس ویب سائٹ پہ تو آپ کو جو ویب سائٹ ہے بیسیکلی کیو آر کوڈ کی میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس ویڈیو میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کیو آر کوڈ جنریٹر ایک ویب سائٹ ہے فیڈیو آف کوسٹ آپ یہاں پر کیو آر کوڈ بنا سکتے ہیں اور کیو آر کوڈ کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا یو آر ایل بھی میں نے ڈسکرپشن میں ایٹ کر دیا ہے اب اس ویب سائٹ پہ جا کر بغیر کسی سائن اپ کے اس پر کوئی اکاؤنٹ بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی آپ نے ڈیریکلی اس ویب سائٹ پہ جانا ہے کیو آر کوڈ بنانے اور کسٹمائز کر کے کلائنٹ کو بھیج دینا ہے تو آفر بنانے سے پہلے آپ کو کیو آر کوڈ جو ہے وہ بنا لینے سیمپل کے طور پہ تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ یو آر ایل کی فیل کو سیلیک کر دیا ہے تو یہاں پر آپ اس ویب سائٹ پہ جب آپ آئیں گے تو فری ٹیکس یو آر ایل کانٹیکٹ فون ایس ایم ایس وائ فائی میل ان سب کے آپ کیو آر کوڈ فری آف کاؤس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں میں مزید اس کو جو ہے فوکس کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ویب سائٹ کا یو آر ایل ہے online-qrcode generator.com اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد یہ فری ٹیکس یو آر ایل کانٹیکٹ فون ایس ایم ایس وائ فائی میل یہ اپشن آپ کو ملیں گے آپ یہاں ان کے جو ہے وہ qrcode جنریٹ کر سکتے ہیں qrcode کیسے جنریٹ کرنا ہے مثال جو طور پہ ایک کلائنٹ آیا اس نے کہا کہ میرا ایک ویب سائٹ ہے اس کا جو ہے وہ یو آر ایل آپ کو پروائیٹ کرے گا آپ کو اس کا qrcode بنانا ہے تو آپ نے url کی فیلڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے url لگ دینا ہے میں نے ایکزیمپل کے طور پہ جو ہے وہ people per hour کا url لگ دی ہے اس کے بعد qrcode optional کا جو بٹن ہے orange color کا اس پہ کلک کرنا ہے آپ کو آپ کے پاس options آجیں گے customize کرنے کے لیے color کی setting پہ لے کریں گے ہم color کی setting پہ کلک کر کے foreground color ہے background color gradient color gradient mode anchor point frame anchor point interior frame تو یہ میں نے جو ہے light blue anchor point frame select کیا ہوا ہے اور anchor point جو ریٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے foreground black کیا ہوا ہے اور اس کے بعد نیچے ہم embedded logo میں آئیں گے embedded logo میں آپ یہاں پر جو ہے میں نے ایک logo select کیا ہوا ہے جو کہ qrcode پہ آپ کو دکھے گا مزید آپ کو scroll down کرنا ہے embedding text ہے pattern styles آجاتے ہیں آپ کے کونسا pattern ہے اور other setting میں آپ کو یہ size آجاتا ہے کہ qr code کا size کتنا بڑا رکھنا ہے آپ کو اگر آپ اس کو پورا increase کر دیں گے 2000 کر دیں گے تو یہ professional qr code کا size بن جگا ہے جو کہ آپ internationally sale out کر سکتے ہیں تو اب یہ qr code آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو show ہو کا نیچے یہ green color اور red color کے پہلے جو ہے میں میں نے setting کی ہوئی تھی اب میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ change کرنا چاہے تو color setting پہ click کریں اور anchor interior point کا color اگر میں یہاں سے کر دیتا ہوں dark blue آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ dark blue ہوگی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو customize کر سکتے ہیں اور logo بھی آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے یہ میں نے جو یہ logo یہاں پر جو ہے logo میں آکے embed logo میں آکے آپ نے یہاں پر logo کو جو ہے وہ set کر دینا ہوتا ہے دوبارہ click کریں گے تو کوئی اور logo بھی آپ set کر سکتے ہیں اب یہ کو logo ہڑ گیا ہے اپنے دوبارہ سے اس کو logo دے دیتا ہوں یہاں پر اب یہ logo یہاں پر show ہونے لگ گیا ہے اب آپ نے اس کو صرف simply save پہ click کرنا ہے یہاں پر option آجیں گے png gpg svg pdf اور qr code کا نام لکھنے آپ یہاں پر نام لکھنے first qr code اس کو download کر لیں jpg میں یہ download ہو جائے گا اب آپ کو people per hour کی website پر آنے تو ایک sample میں نے بنا دی ہے دوسرا بھی اس کا change کر کے تھوڑا سا بنا دیتے اس کا logo میں change کر دیتا ہوں اور اس کا color تھوڑا سا change کر دیتا ہوں اس کا اور color میں anchor point frame کا color میں یہ رکھ دیتا ہوں دوسرا ہو جائے گا اس کو save کر دیتے second qr code کے نام سے اب third decor بنا لیتے تا کہ یہ 3 sample ہمار پر complete ہو جائے یہ third میں نے set کیا اس کا logo بھی change کر دیتے ہیں یہ steps کو follow کر کے بہ آسانی qr code پہلے 3 sample اپنے professional بنا لیے جس طرح میں qr code بنا رہا ہوں یہ 3 سرا اپ کا بن گیا ہے اور اس کو save کر دیں اب یہ 3 qr code ہمارے پاس save ہو گئے ہیں 3 و کسٹمائز کر لیے اس پہ logo لگا دی ہے color change کر دی ہیں اب پیپل پر آور کی ویب سائٹ پر آئیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ post offer کا button یہاں پر دیکھ رہا ہے آپ کو post offer پر اپنے click کرنا ہے post offer پر جب click کریں گے تو اس 36 categories جو ہے اس ویب سائٹ پر مجھ نے آپ کو category میں بتا دی ہوں کہ کون سے select کرنی ہوگی tags select کرنے یہاں پر اپنے sample upload کرنا ہوگا جو اپنے بنائے ہے تاکہ client کو شروع ہو گا کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں اور پھر نیچے scroll down کریں گے تو یہاں پر provide more details آپ کو تھوڑی detail لکھنے ہوگی آپ اس کو مزید detail میں لکھئے گا میں اس کو sample کے طور پر بتا دیتا ہوں تو میں form کو fill out کرنا شروع کرتا ہوں اور آپ بھی follow کرتا ہوئے fill out کیجئے گا تو i can already لکھا ہو ہے تو i can design grade pure code with colors and logos آپ اس کو مزید اور اچھا لکھ سکتے change کر لکھئے گا copy نہ کیجئے اس کو اب یہاں پر rate لکھنے dollar میں rate لیں 10 dollar euro میں تو ڑا سکت 10 euro ہے اور custom price پر چیک لگائیں گیا تو euro کو change کر دی اور pound کو change کر کے 8 کر دیں euro کو 8 کر دیں تا کہ 3 ایک price بن جائے when will you deliver option ہے یہاں پر آپ custom logo qr code کتنے دن میں بنا کے دے سکتے ہیں آپ one day لکھتے زیادہ سے زیادہ بہتر ہو گا کیونکہ جل سے جل آپ provide کریں تو اتنے زیادہ chances ہوں گے آپ order ملنے کے category میں آنے کے بعد یہاں پہ design category کو select کرنا ہے اور تین tag آپ نے لکھ دیا تا کہ searching میں آپ کا offer جو زیادہ client کو دکھنا شروع ہو جائے اور order مل چونہو qr code لکھ دیا آپ qr code custom qr code customize کر دیں گے اور qr code with logo qr code with colors qr code with design یہ میں نے sample کا طور پہ tag بتا دی کہ آپ بھی لکھ سکتے ہیں اس کو change کر لی جی گا اب upload logo کا option available ہے کیونکہ آپ کو upload کر نے یہ پہ دیکھ سکتے ہیں make it fun upload photo video اب یہاں پر qr code ہم نے بنائے تھے اس کو upload کرنے ہے basically تو میں یہاں پر click کر کے ہمارے 3 qr code ہیں 3 کو select کر لیں گے one by one upload سائٹ مطلب provider description for your offer optimize for search result 120 characters آپ کے ہونے چاہیے اور پھر post offer پہ click کریں گے post offer پہ klik کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس option آئے گا آپ اس کو یہاں سے skip کر دیجئے گا یہ skip کا option ہے skip کریں گے اس کو پھر یہ option آئے گا اس کو بھی skip کر دیجئے گا کچھ advertisement feature کرنے کے لیے آپ کو پیسے لگانے ہوں گے اس پہ تاگر زیادہ سے زیادہ لوگ ہو دیکھے تو skip کر دیں فیلال اب آپ کے پاس یہ آپ کی جو offer بنی ہے وہ اس طرح سے شروع ہو جائے گی اب آپ کے پاس جو client خود آ کر جو ہے وہ order آپ کو کرے گا اور زیادہ سے زیادہ chances ہوں گے کہ آپ کو کام مل سکے اور پہلا order دوسرا order تیس order جس طرح آپ کر کے client کو زیادہ سے زیادہ دیتے رہے اور اس طرح سے people پر پر آپ کو جو بھنڈ شروع ہو جائیں گی باقی دوسرا جو method ہے وہ stand up proposal کا ہے اس کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں